اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو امیشہ اپنی حفظ و معنی میں رکھے آمین ناظرین کہانیاں تو آپ نے بڑی بڑی سنی ہوں گی بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوں گی انٹرنیشنل قسم کی کہانیاں سنی ہوں گی لیکن جو کہانی آج میں آپ کو سنوارا ہوں مجھے یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے یا پیر صاحب کی توہین ہے یا یہ گستاخی ہے یہ کیا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں اہل سنت والجماعت بریلوی مطبع فکر کے ایک عالم دین ہے جناب عبداللہ مظہر وارسی یہ ایک سٹوری سنا رہے ہیں پیر صاحب کے متعلق اور پیر بھی موجودہ زمانے کے تھوڑا عرصہ قبل ان کی وفاہ تو یہ ان کے متعلق ایک کہانی سنا رہے ہیں یہ کہانی سنیں اور آپ نہ روئیں گے نہ ہسیں گے یہ کہانی سنیں ذرا عبداللہ مظہر وارسی صاحب کی زبانی مرید نے آکے دروازہ کڑکایا پیر صاحب نے کنڈا لایا کہ گا لے عرض کی تھی حضور آج تے گاریاں تے میں آیا کیا چلو فرمایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیکن کھلت کھل کھل اندر گئے سولہ ستارہ گز لٹھک لیا سفید لپٹے حض اندر فرمایا اہل ہے مریداد ہے جناب بالکل حضرت صاحب سمجھا گئی ہے کفن دا کپڑ ہے حجرِ اسود نال مس کر کے آنے فرمایا نہیں زمزم نے پانی نال تو گاڑا فرمایا نہیں رکنِ جمانی نال لا گاڑا فرمایا نہیں کعبے دی دیوار نال مس کر کے آنے فرمایا نہیں آنے اچھا 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 مریداد ہے جانیاں نال مس کر کے آنے فرمایا نہیں حرانوں کے کہندہ ہے جناب اے پھر کیوں پہ دیں دے ہو نہ حجرِ اسود نال نہ رکنِ جمانی نہ کعبے دی دیوار نہ مقامِ ابراہیم نہ نبیِ پاک دیا سنہری جانیاں اے پھر کیوں پہ دیں دے ہو ان جملے دا لطفہ میں تے بولی میں بار بار تو انہوں اپیل پیا کرنا تے توجہ پیا دلالہ آپ نے فرمایا جدو حج پڑ کے مدینے جائیں تے قلید درمیان کھڑا ہو جائیں تو کتہ کو یاندہ پیا ہوئے مدینے دا کتہ 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 پیا آنا ہوئے رستے تے بچھا دیں کتہ میرے کفنڈے کپڑے تو لنگ جائے تے انہوں لپیٹ کے تے سینے نال اللہ کے جنت دی رسید سمجھ کے لے آئیں قیامت والے دن کمر الدینوں کوئی اور کم نہ آیا نہ آیا اے کتے دا قدم کا ماؤہ انہیں آج کی تا مدینے گیا ایک گلی وچ کھل گیا بڑی دیر بار ادھر تکیا ادھر کوئی نہ آئے کتے اے پاکستان دینی نویار گلی چھے چھے پیپر نے لیکن اوہ مرید کھڑا ہو گیا کوئی کتہ نظر نہ آیا ایک کھنٹہ لنگ گیا ڈیڑھ گھنٹے بعد انہوں دو تن کتے چھوٹے چھوٹے نظر آئے تے مرید نے اپنے پیران والمو کر لیا ادھر پیر صاحب مبارکوں نے تُسا اکہ کے اسی تن چار کٹے آرے آئے کتے اس سے کلی دے اندر کفن دا کپڑا پہ آئے خدا دی قسم تاریخ دیا کتاب آنے اندر آندا ہے جڑا آگے کتا سی انہیں سنگیا تے سنگ کے بعد زبان آل پچھلے آدمی کہاندھا ہے ہٹ جاؤ ولی دا کفن پہ آئے کتے آنمی پتا ہے کہ ولی دا کپڑا ولی دا کفن ہے تے نو آج تک نہیں پتا چلیا ولی دیا شانہ کہنے اللہ انہا اولیاء اللہ جلا خوف ناریم ولی دیا زنیم تے نو نہیں پتا چلیا کتے آنو پتا چل گیا جیدو او مڑ گئے چویں واپس تے اس نے چھال ماری کفن نے کپڑے تو اس گلی دے اندر جا کے کھڑا ہو گیا جیدر انا راستہ بدلیا سی انہا انہوں ہاتھ بن کے کہندھا ہے او اے مدینے دے کتے ہو او مدینے دے کتے ہو میرے دے کرم کرو اگر ہور نہیں تھے کوئی اکدہ دے قدم رکھ کے چلے جاؤ ترہ مڑ گئے چوتھا واپس آ گیا اور او جو ہی کفن دے قریب آیا انہیں پہلے کپڑا سو گیا پھر اکواری طویعہ نہیں قدم لایا پیشا ہو گیا پہ زبان حال مرید انہوں کہندھا ہے ہنڈ لپیٹ لے تسینے نہ اللہ کے لے جاؤ ہم نے چلو اقسیال شریف آیا خاجہ کمرتین سے عالمینوں سارا باقیہ سنایا میں کفن دا کپڑا بچھایا چار آئے مڑ گئے پھر منت ماری ترلا ماریا اٹاک نے صرف قدم رکھیا خدا دی صدق قسم شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمرتین سے عالمینے مدینے والمون کرویا کہ روک جاندے نے او مدینے دیا پتیا کمرتین تو بڑا قرم فرمایا لیں جناب سٹوری آپ نے سننی مکمل استغفراللہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت لسیخ دو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سٹوری کو گھڑا ہے کس طریقے سے خوبصورت بنایا ہے اور پھر اپنے خاص انداز بیان میں سریلے انداز بیان میں سادہ لو عوام کو ایک کرامت کے نام پر یہ کہانی سنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کو جذباتی کیا جا سکے پیری مریدی کے ساتھ ان کی جو لگن ہے ان کی جو دل لگی ہے اس کو مزید مضبوط کیا جا سکے پیروں کے جو ہیں فضائل کو اس طریقے سے بیان کیا جا سکے کہ ان کی محبت کتنی تھی یہ مر مٹنے والے تھے یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے کتے کے پاؤں کے لیے اپنے کفن پیش کر دیا کرتے تھے استغفراللہ یہ کون سی محبت ہے یہ تو جہالت کی انتہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمر الدین سیالوی جتے بزرگ ان کا یہ واقعہ ہی نہیں ہے یہ اس کاری صاحب نے مرچ مسالہ لگانے کیلئے نا اپنی تقریر کو یہ پیش کیا ہے خود سے کہیں گھڑی ہے اور پھر کس طریقے سے جناب وہ کتوں کے ساتھ وہاں اس نے بات چیت کی پھر کتے نے مہربانی کی شفقت کی آخر اس نے کفن کے اوپر پیر لگا دیا پھر اس نے لپیٹا اور یہ یہاں لے آئے اور آ کے پیر صاحب کی وفات کے وقت وہ کفن اس کو پہنا دی استغفراللہ استغفراللہ یہ کون سا دین ہے یہ کون سی شریعت ہے مدینہ کا جو اصلی کتہ تھا اس کو دیکھ کے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی لے کے نہیں ہے تو آپ آج کل کے جو کتے ہیں ان کو اپنے کفن کے اوپر پون لگوا کے جوانا وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں مدینہ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ جی کتے کا پیر لگ گیا تو اب ہم جنت میں چلے جائیں گے استغفراللہ یہ پیر صاحب کا قصور تو نہیں ہے نہ انہوں نے یہ کہا ہوگا مجھے یہ یقین ہے لیکن اس مولوی نے جو کہانی گھڑی ہے افرین ہے ایک کہانی اور سناتے بیس منٹ ایک کہانی اور سناتے تیس منٹ ان کی تقریر پوری ہو جاتی اپنے حصے کا جو نظرانہ تھا وہ انہوں نے کھبی جیب میں ڈالنا تھا اور کتر ہو جانا تھا وہاں سے اور لوگ جناب وہیں کے وہیں جہل کے جہلی رہ جاتے ہیں اب جہاں اس نے یہ تقریر کیا مجھے بتائیں کہ ان کا کوئی عقیدہ سیدھا ہوا اس بات سے جب ہم ویڈیو لگاتے ہیں تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ ایک جھوٹ ہے یہ لوگوں کو گمرہ کرنے کی کوشش ہے بجائے ان کی بات کا جواب دینے کے ان کو سمجھانے کے ہمارے گلے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیروں کی توہین کر رہے ہیں آپ امانداری سے بتائیں پیروں کی توہین کون کرتا ہے آج کل کے زمانے میں کون پیروں کی توہین کرتا ہے جھوٹے واقعات سنا سنا کے ان کے ساتھ کہانیاں لگا لگا کے پیروں کو تو آپ لوگوں نے بیچاروں کو بدنام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لوگوں کے حال کے اوپر رہن فرمائے اگر وہ نیک ولی ہیں اگر اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ کفل مدینے بھیجنے کے کیا ضرورت ہے کہ جناب پتے کے پاؤں لگوا کے لئے ہیں نا اگر ان کے عمال اور افعال اتنے ہی جو ہے نا وہ درست تھے اچھے تھے تو یقیناً اللہ پاک نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلح اللہ تعالیٰ دے گا تو کیا ان کو یقین نہیں تھا ان کو صرف کتے کے پاؤں سے ہی جو ہے نا وہ بخشش کا پروانہ ملنا تھا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسے کہانی بازوں کا بائی کارٹ شروع کریں خدا کے واستے ورنہ جاہل کے جاہل رہے ہو جاؤ گے اور اگلے دان ان لوگوں کے گروال پکڑو گے اور پھر وہاں کوئی فائدہ نہیں ہو جب یہ کہانیاں سنانے لگیں ان کو جھنجوڑ کے کہا کریں کہ حضرت ہمیں اتباع رسول پر کوئی بات کریں حدیث رسول پر کوئی بات کریں کوئی عقیدے کی بات کریں یہاں پہ یہ آکے سٹوریاں سنا کے ہمیں نہ جائیں آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ آپ سنتے رہیں گے یہ سناتے رہیں گے ان کا روزگار آپ کی وجہ سے چلتا رہے گا اگلے جان دیکھی جائے گی وہاں جو چھتر پولا ہونا ہے وہ تو پھر ہو نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا میرا حمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء سے بچائے ایسے بدعقیدگیوں سے بچائے ایسی جہالت سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک اپنی کتاب کے ساتھ جننے کی توفیق اطاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اعتواہ کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ